السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بہترین سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں جو کہے بیکری والے سینڈوچ جی ہاں یہ آپ نے بہت زیادہ بیکریز پر دیکھے ہوں گے کھائی بھی ہوں گے تو آج اس کی بہت ہی آسان سی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں گھر پر بنائیں گے بہت ہی ہیلتی وی میں اور بہت کم چیزوں کے ساتھ بن جاتا ہے بہت کم ٹائم میں بن جاتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ایک باول کے اندر آپ نے ایک کپ میونیز ایڈ کرنی ہے میونیز کوئی سی بھی لے سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ یہ والی یوز کریں گے تو بہترین ریزلٹ ملیں گے آپ کو میں بھی آئین میں دکھا بھی دوں گی ویسے آپ کوئی سی بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کا ٹیسٹ بہت ہی آلہ ہے اور یہ آپ کو بہت ہی ریزنیبل پرائس میں مل بھی جاتی ہے تو اس کے بعد میں نے کیبج لی ہے یعنی بند کو بھی ایک کپ لی ہے اس کو باریک چاپ کر لیا ہے اور اس کو ایڈ کر دیں گے آپ کم زیادہ اپنی مرضی کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے بوائل کی ہوئی شرائڈڈ چکن لیا جس کو میں نے 300 گرامز چکن کو پانی کے اندر نمک اور ایڈرک لیسن کے ساتھ بوائل کر کے اس کو ریشہ کر لیا اور اس پوائنٹ پر ایڈ کر دیں گے ساتھی میں نے یہاں پہ کچھ سپائیسز جیسے کہ کالی مرچو کا پاؤڈر ایک ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے کوئنٹیٹی زیادہ ہے اس وجہ سے میں نے کالی مرچو کا استعمال زیادہ کیا ہے آئسنگ شگر دو ٹیبل سپون یوز کریں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ اس کو گھر میں دو ٹیبل سپون چینی کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر کے چھان کے استعمال کر لیں اس کے بعد میں نے نمک لیا ہے ہافٹی سپون یہ بھی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ ہماری ساری چیزیں ہو گئی ہیں آپ اس کو مکس کر لیں گے جی ہاں آپ کا مکسر بن کے تیار ہو گیا یہ بہت ہی آسان ہے صرف دو سے تین منٹ میں ہی بن جاتا ہے تو آپ کو یہ بہت ہی ایزی ریسیپی میں نے بتایا ہے آپ اس کو لنچ باکس میں بھی دے سکتے ہیں پہلے سے ہی ایک رات کو پہلے ہی مکسر بنا کے اس کو فریج میں رکھ دیں اور آپ نے صبح برے لگا کے بچوں کو دے دینا ہے روز شام کی چائے میں بنا کے آپ لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں دو سے تین دن تک آپ اس کو اسٹرور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا سپریڈ ہے تو ضرور ٹرائے کیجئے گا دیکھیں یہ مکسر جیسے ہی پورا مکس ہو گیا اگر آپ کو میونیز کم لگے تو آپ تھوڑی اور ایٹ کر لیے گا لیکن مجھے یہ پرفیکٹ لگی اس کے بعد دیکھیں یہ مکسر تیار ہو گیا اب میں آپ کو اس کو سینڈوچ بنا کے دکھاتی ہوں سینڈوچ بنانے کے لیے میں نے دو بریٹ کے سلائس لیے ہیں ایک سینڈوچ بنانے کے لیے تو اس کے سائیڈ سرمو کاٹ دیں گے ویسے اگر آپ چاہیں تو اس کو نہیں بھی کاٹی گا یہ ویسے بھی مزی گئے لگتے ہیں لیکن میں بیکری سٹائل بنا رہی ہوں تو اس میں یہ نہیں ہوتے اس لی میں نے اس کو ہٹایا ہے اس کے بعد میں نے یہ جو مکسر تب بھر کے اس کے اوپر لگا دیا ہے جتنا زیادہ کوئنٹیٹی میں لگائیں گے اتنا ہی مزی گئے لگے گا اور یہ گھر میں بڑے بچے سب کو پسند آئے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ سپائسی بھی نہیں ہوتے اور یہ ایزی لیے آپ ان کو کھا سکتے ہیں اور یہ ہیلتی بھی ہوتے ہیں اس کے بعد میں نے اس کے پر جو دوسرا سلائس تب وہ رگا دیا اور اس کو کٹ کر لیں گے اور یہ آپ کا جی سینڈوچ بن کے تیار ہو جائے گا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو کٹ کر کے بھی دکھا دیتی ہوں میں یقین نہیں کریں گے آپ بھی بلکل سیم ویسے ہی بندے بلکہ اس سے زیادہ اچھے بندے کیونکہ اس کے اندر تو چکن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے میونیز ہی لگی ہوتی ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ گھر میں ہی ایزی لی بنا سکتے ہیں اس کو میں پیک کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گی اگر آپ چاہے تو ایسے بھی دے سکتے ہیں بچوں کو پیک کر کے بھی دے سکتے ہیں تو دیکھیں جللی میں نے سارے بنا لیے اور اس کو کٹ کر لیا اب یہاں پہ میں نے ایک کلنگ ریپ لیے جو کہ آپ کو ایزی لی مل جاتی ہے آپ کے پاس نہیں تھا آپ کوئی سی بھی پلاسٹک ریوز کر سکتے ہیں یہ ایزی لی اسٹک ہو جاتی ہے کوئی ٹیپ کا استعمال نہیں ہوتا ہے اس وجہ سے ہم یہ پلاسٹک ریوز کرتے ہیں تو میں نے ایک سینڈوچ کو ایک کے اوپر ایک رکھے اور میں نے اس کو پیک کر لیا میں نے اس کو کبھی بیکری پہ ٹرائے کیا تو اس کے ساتھ اس کے اندر ایک گندی سی کیچپ بھی ہوتی ہے تو آپ لوگ اس کو گھر میں ہی ٹرائے کریں اور اچھے سے ہیلڈی وے میں انجوائے کریں اور یہ دیکھیں بلکل پر فریکٹ بن کے تیار ہو گیا تو بچے جب بھی بیکری پہ جاتے ہیں زید کرتے ہیں تو آپ نے اس کو بلکل اسی طرح سے گھر پہ بنانا اور دیکھیں کتنے کم ٹائم میں یہ بن گیا ہے تو یہ تھی میری آج کی ریسیپی کیسی لگی کومنٹ سکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنے فرنڈز اور فیملی کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اگر آپ لوگوں نے مجھے انسٹرگرام پہ فالو نہیں کیا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور اس کلن پہ بھی نظر آ رہا ہوگا تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ فالو کر لیں وہاں پہ بھی میں مزی مزی کے کانٹینٹ ایڈ کرتی ہوں تو ضرور ڈرائے کیجئے گا اس ریسیپی کو مجھے فیڈبیک دیئے گا فیڈبیک دینے کے لیے آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ پچھر شیئر کر سکتے ہیں کومنٹ سکشن میں بھی بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ